اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی حال آتا ہے وہ حال دو دھاری تلوار ہوتا ہے جو بھی حال اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ حال دو دھاری تلوار ہوتا ہے اسی حال سے لوگ ہرائی کی طرف آتے ہیں اسی حال سے لوگ گمراہی کی طرف جاتے ہیں کفار مشرقین اسی حال سے حراکت کی طرف جاتے ہیں اور مومن اسی حال سے ہدایت کی طرف آ جاتا ہے یہ نہیں کہ کافر پر حال علاق آئے مومن پر الگ آئے اللہ ایک حال لائیں گے سب کے لئے اللہ ایک حال لائیں گے سب کے لئے خندق میں ہوا لے آئے خندق میں ہوا لے آئے جو ہوا سارے دشمنوں کے خیمے اکھار رہی تھی اور جو ہوا ان کی دیکھو گولٹ رہی تھی اور جو ہوا مٹی کو جمع کر کر کے ان کے سارے سامان اور کجاوے اور ان کے سارے خطیار اور ان کے سارے نظام کو مٹی کے نیچے دبا رہی تھی وہی ہوا صحابہ اکرام کو اسی رات میں میٹھے نیند سلا رہی تھی ایک ہوا ہے لیکن ان کے لئے شرح ان کے لئے خیر اس زمانے میں مسلمان اس لئے پریشان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی حال آیا ہے وہ مسلمان اور غیر مسلم سب کے لئے برابر آیا ہے بس یہ سب سے بڑی غلطی ہے یہاں آکے مسلمان وہ مایوس ہو جائے گا اور وہ اس حال سے بچنے کے لئے ہر وہ حرکت کر بیٹھے گا جو حرکت غیر کریں گے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لئے میں نے حد کیا اللہ رب العزت کافر اور مسلمان کیلئے حال الگ الگ نہیں لائیں گے ایک ہی حال ہوگا بیماری کی شکل میں طوفانوں کی شکل میں سہلابوں کی شکل میں مقدمات کی شکل میں مختلف قسم کے ٹیکس مختلف قسم کی دقتیں کمانے کے نقشوں میں اللہ تعالیٰ ایک ہی حال لائیں گے اسی حال سے مومنوں کا نوازیں گے اور اسی حال سے کافر کو تباہ کریں گے ایک ہی حال ہوگا ان حالات میں مومن تو اس بنانے کی طرف جاتا ہے کیونکہ ایسے حالات مومن کے لئے عبرت کا سبب بن جاتے ہیں مومن کے لئے عبرت کا سبب وہ تو حالات سے توبہ کی طرف آجاتا ہے برے حالات سے مومن توبہ کی طرف آتا ہے اور اچھے حالات سے مومن اچھے حالات سے مومن عبادت اور شکر کی طرف آتا ہے ہمیشہ یاد رکھو جب مومن کے اوپر حالات فراقی کے صحیح کے خوشیوں کے اور نعمتوں کے آویں تو مومن کو چاہیے کہ وہ شکر کی قیفیت کو عبادت کے ذریعے سے بڑھا دے اور جب مومن پر حالات آویں بیماریوں کے حالات آویں مختلف قسم کی وباؤں کے تو ایسے موقع پر سب سے پہلے مومن کو یہ چاہیے کہ وہ ان حالات سے پہلے عبرت لے ان حالات سے عبرت لے یعنی ایک ہی میدان میں دونوں ہیں اللہ کو ماننے والے بھی نہ ماننے والے یہ نہیں کہ ان کا علاقہ لگ ہے ان کا علاقہ لگ ہے ان کا میدان لگ ان کا میدان لگ ایسے نہیں ایک ہی میدان میں اللہ کو ماننے والے نہ ماننے والے دونوں ہیں ایک ہی میدان میں اللہ کو ماننے والے نہ ماننے والے دونوں ہیں جو حال آیا ہے اس حال کو ہٹانے کے لئے مومن کیا کرتا ہے کافر کیا کرتا ہے ان دونوں کے اس حال کے آنے کے سبب کو سوچنا دونوں کا حالہ کرو مختلف ہے حال ایک ہی ہے دونوں کی سوچ مختلف ہے دونوں کی سوچ مختلف ہے کافر تو یہ کہہ کر حالات کو پرداشت کرے گا کہ دنیا تو حالات کی جگہ ہے اور یہاں تو اچھے برے حضرت کے حالات آتے ہیں اور مومن یہ کہہ کر حکم کی طرف آئے گا کہ یہ حال میری کسی بدعملی کی وجہ سے اور اللہ کی نراتی کی وجہ سے آیا ہے دونوں کی سوچ مختلف ہے کافر تو یہ کہہ کر حالات کو پرداشت کرے گا کہ دنیا تو حالات کی جگہ ہے اور یہاں تو اچھے برے حضرت کے حالات آتے ہیں اور مومن یہ کہہ کر حکم کی طرف آئے گا کہ یہ حال میری کسی بدعملی کی وجہ سے